لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر کے مختلف مقامات سے کچھرے کو ٹکانہ لگانے کے لیے اپنے فرائیسر انجام دے رہی ہے اسی سلسلے میں سمن آباد کی یونین کانسل 105 میں صفائی اور اگائی مہم کا احتمام کیا گیا مہم کے دوران لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اہلکاروں نے علاقے سے کچھرے کو ٹکانہ لگانے کے لیے عوام میں اگائی پمپلٹس بھی تقسیم کیے تاکہ شہریوں کو صفائی مہم کے حوالے سے بہتر انداز میں متحرک کیا جا سکے یہ بلدیا لاہور کی تاریخ میں سب سے میرا خیال ہے پہلا واقع ہے کہ الڈیو ایم سی نے ایسا یہ کام کیا ہے جو کہ اس سے پیشتر کبھی نہ ہوا نہ ہوا تھا تو اب حوام و ناس سے یہ ہماری اپیل ہے کہ یہ جو پلات کلیر ہو چکے ہیں اب ان کو مکمل طور پر صاف رکھنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی صفائی اور اگائی مہم میں ادارے کی مینجر کمینکیشن محمونہ ارسلان، کرسٹینہ پترس، ریحان میر، محمد نیم، یونیورسٹی آف انجیننگ انڈ ٹکنالوجی کے رضاکار عویس اکبر، علی تاج، فرحان ولید، خورم شاند سمیت دیگر طلبانیں شرکت کی یو ای ٹی کے طلبانے سیٹی فوری ٹو کو بتایا کہ ان کے جانب سے اس مہم میں رضاکارانہ شرکت کا مقصد لاہور سے گندگی کا خاتمہ اور شہر کو اس کی اصل حالت میں بحال کرنا ہے ہمارا بھی یہی ویژن ہے کہ پاکستان کو اور دنیا کو اتنا صاف کر دیا جائے کہ لوگ وہاں پر اتمنان سے رہ سکیں اور اسی لیے ہم نے آج ان کو جو ہے کہ کاز میں سپورٹ کیا اور ہم آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اس کاز میں سپورٹ کریں صفائی اور اگائی مہم کے شرکانے ریلی کی شکل میں سمن آباد گول چکر نمبر دو سے موڑ سمن آباد تک واگ بھی کی اور شہریوں کو صفائی کی اہمیت سے آگاہ گیا شہریوں نے لاہور ویسٹ منجمنٹ اور یو ای ٹی کے طلبہ کی جانب سے صفائی اور اگائی مہم کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے شہر کو پرفضہ مقام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کیمرمن کاشف بے کے ساتھ نبیل ملک سٹی فارٹی ڈو